ہلو ایبری ورن اسلام علیکم نمسکار سسری اکال آج ہم بنا رہے ہیں چیزی نمکین مٹری تو بینہ ٹائم ویس کے ہوئے چلیے دیکھ لیتے ہیں چیزی نمکین مٹری کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے نمکین مٹری کو کرسپی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے فور ٹی سپون روہ لیا ہے تو باریک والا روہ یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے اور جس کو سوجی بھی بولا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ لے لیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر لیجئے اور یہاں پہ میں نے فور ٹی سپون آئل لے لیا ہے جس کو میں نے گرم کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور میں نے یہاں پہ اس کو اچھا ٹیس دینے کے لیے دو کیوب چیز کے لیے جس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دیئے اور اس کے بعد پہ ایک کپ پانی لیا جس کپ سے میں نے میدہ نہ پاتا وہی کپ میں نے پانی کا لیا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ پانی اس کے اندر دو تین بار ایڈ کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی اس کے اندر لگا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے گوندہ ہے تو یہاں پہ ڈو کو میں نے اچھی طرح سے سخت گوند لیا ہے دیکھ لیے پانی بھی اس کے اندر بج گیا ہے تو یہاں پہ میں نے سخت ڈو تیار کر لیا اور اس کو ہم میں کور کر کے دس منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دوں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور دس منٹ کے بعد میں نے اس کو اوپن کر کے پھر سے اچھی طرح سے دو تین منٹ اچھے سے اس کو گون دیا ہے جس سے یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کو گون دنے کے بعد تو چھوٹا سا پیڑا لیا ہے جو چھوٹی چپاتی ہم جس طرح سے بناتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کا پیڑا بنا کے ایک پتلی سی چپاتی ہمیں بنا لینے ہیں یہاں پہ اس طرح سے پتلی چپاتی بیل لیے تو پتلی چپاتی ہی ہمیں اس طرح سے بنانی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں جتنا اچھا پتلہ یہ بنائیں گے اتنی اچھے ہی یہ کرسپی بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پہ مٹری کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ڈیزائن والا کٹر لیا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اسی سے کٹ لیجئے نہیں تو اگر نائف سے بھی کٹ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس طرح سے دیکھیں نمکین کو بنا کے تیار کر لیا ہے تو اس کو الگ بول میں نکال لوں گی باقی کا بھی میں نے اسی طرح سے پتلی چپاتی بنا کے اس کو اس طرح سے کٹ کر کے نکال لیا ہے تو اب باری آ جاتی ہے اس کو فرائے کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے آئیل کو اچھی طرح سے پہلے گرم کیا ہے اب میں اس کو چھوٹا سا ٹکڑا اس کا نمکین کا ڈال کے چیک کرتی ہوں تو یہ پرفیکٹ ہے جب ہم نے آئیل کے اندر مٹری ایڈ کی ہے تو یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم میڈیم کر دیا ہے جب یہ اچھی طرح سے فرائے ہوئی ہے تب ہی میں نے اس کو ہائی کر کے اچھے سے فرائے کر لیا ہے بس اس بات کا دھیان رکھ کے اگر ہم اس مٹری کو فرائے کریں گے تو یہ مٹری پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ میں نے چار سے پانچ بار میں اسی طرح سے ساری مٹری کو فرائے کر لیا ہے تو اس کی اب میں آواز سناتی ہوں دیکھیں کتنی کرسپی بن کے تیار ہوئی ہے یہ اس دیوالی اگر نمکین بنانے کا سوچ رہے ہیں تو میری طرح سے چیزی نمکین مٹری ضرور بنائی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہے بس ایک بار اس کو کھاؤ تو لگتا ہے بار بار اس کو کھاتے ہی رہو جب تک کہ یہ فنش نہ ہو جائے اس کو بنانے کے بعد بچے تو اسے مانگ مانگ کے کھائیں گے کیونکہ یہ اتنی تیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے کیونکہ اس نمکین میں ہم نے چیز ایڈ کی ہے تو چیزی نمکین کرسپی بن کے اس طرح سے تیار ہوتی ہے کہ بہار کی آپ نمکین کھانا بھول جائیں گے جب اتنی اچھی چیزی نمکین مٹری گھر میں بن کے تیار ہوتی ہے تو بچے تو مزے مزے لے کے اس کو پورا فینش ہی کر دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے